بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے رشتے زندگی کے سب سے خوبصورت چیز ہر موڑ پر ساتھ دینے والی رشتے دوستی کے رشتے فیملی کے رشتے اور ہم سفر کے ساتھ کا رشتہ پر ایسا کیوں ہے کئی رشتے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں خاص کر کے جب ہم اپنا لائف پارٹنر دوننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم انی ریلیشن سے اتنا کنفیوس ٹھکی ہوتے ہیں یا یوں کہیں ہم انہیں سمال نہیں پاتے ان سیچویشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے اور آخر میں ہمارا رشتہ ہار جاتا ہے کچھ ایسی باتیں جنہیں اگر دھیان میں رکھا جائے تو ہمارے ریلیشنشپ کافی حد تک صدر سکتے ہیں نمبر ون ہم جب جب رشتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تب تب رشتے ٹوٹیں گے جیسے اپنے پارٹنر کو ایڈوائز دینا اچھی بات ہے پر آرڈر دینا فورس کرنا ٹھیک نہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کیسے رہنا چاہیے کس سے بات کرنی چاہیے یہ سب ان کا ہی ڈیسیجن ہونا چاہیے نہ کہ آپ کا فورس کیا ہوا ڈیسیجن اور آپ یہ بات تب ہی سمجھیں گے جب آپ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوں گے ان کے چوائسز پر ٹرسٹ کرتے ہوں گے ان کے ڈیسیجن کو ٹرسٹ کرتے ہوں گے اور سب سے زیادہ اپنے رشتے کو ٹرسٹ کرتے ہوں گے تو اسی لئے ضروری ہے آپ اپنے ریلیشنشپ میں ٹرسٹ رکھیں کیونکہ اگر آپ اپنے پارٹنر پر بھروسہ نہیں کرتی تو وہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا ہم سب چاہتے ہیں ہمارے پارٹنر میں اچھے چینجز آئیں وہ اچھے کام کریں سکسسفل ہوں اور اس کے لئے ہم انہیں بتاتے بھی رہتے ہیں اگر ہم ان کی حالتیاں ان کا مزاق اڑا کر یا تنس کر کے بتائیں گے تو باہر کے لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا کسی کو اچھا بنانے کے لئے اس کی بیزتی کرنے کی ضرورت نہیں ان کی عزت کرتے ہوئے بھی ہم ان کے حالتیوں کو ٹھیک بنا سکتے ہیں ہوئے بھی بات چاہے کتنی گڑوی ہو اگر عزت کے ساتھ کی جائے تو زیادہ بری نہیں لگتی اور آپ کے رشتے کی مٹھاس کو برقرار رکھتی ہے ضروری نہیں آپ کے پارٹنر کو ہر وقت ایڈوائز چاہیے سجیشن چاہیے کبھی کبھی ان کو بس آپ چاہیے آپ کی انٹریسٹینڈنگ چاہیے کبھی بس ان کو یہ چاہیے آپ بینا کچھ کریں ان کی باتوں کو سنیں اور ایکسپٹ کریں تو کوشش کریں کبھی کبھی ان کی باتیں سنیں انہیں اتنا ہی کہیں وہ آپ سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ انہیں سننے کے لئے تیار ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ